کرک کارنیج کے پریٹ فارم سے میں محمد فیصل آپ سب دوستوں کو السلام علیکم کہتا ہوں میں اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہوں پاکستان سوپر لکھ کے ساتھ اوڈیشن میں نئے کھلاڑی شامل ہو چکے ہیں کچھ کھلاڑیوں کو ریپلیس کر دیا گیا ہے ایک کھلاڑی نے پی ایس ایل سیان کھیلنے سے انکار کر دیا ہے تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کرک کارنیج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپ ڈیٹس تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملتان سلطانس کیمپ کی خبروں سے ملتان سلطانس کی ٹیم میں شامل رومن پاول ویسٹ انڈیز کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل ہو گئے اور ان کے متبادل ڈومینک ٹریکس بھی ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل ہو گئے بھارت کے خلاف جو ویسٹ انڈیز نے ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنی ہے سولہ سے بیس فروری کے درمیان اس کا مطلب ہے کہ وہ گیارہ فروری تک ہی دستیاب ہوں گے ٹیم کو اس کے بعد اگر ملتان سلطان پلی آف میں پہنچتی ہے تو وہاں وہ ٹیم کو دستیاب ہوں گے جونسن چارلز پی آس سیون کے لیے مکمل طور پر ملتان سلطان کو دستیاب ہیں اب روح کرتے ہیں اسلام بھائی یونٹیڈ کی طرف تو اسلام بھائی یونٹیڈ سے دو دشکے لگانے والی خبریں سامنے آئی ہیں ملتان سلطان کے پاسٹر لنگ جنہوں نے کل دھوہ دھوہ دھار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بشاہ درمی کے خلاف شاندار ففٹی بنائی تھی اور اسلام بھائی یونٹیڈ کو ایک کمفرنیبل جیت دلوائی تھی وہ صرف کراچی کے میچز کھیلیں گے لاہور میں اور پھر پلی آف میں وہ دستیاب نہیں ہوں گے اسلام بھائی یونٹیڈ کو کیونکہ آئیرلینڈ نے گیانہ فروری سے چار ملکی سیریز کھیلنی ہے جس میں یو اے ای نیپال آئیرلینڈ اور امان ہیں پھر اس کے بعد ٹی ٹوونٹی ورن کپ کالی فائرز آ جائیں گے اٹھارہ فروری کو وہ امان میں کھیلے جائیں گے لہذا وہ اپنے انٹرنیشن کمیٹمنٹس کی طرف سے مصروف ہیں اور اسلام بھائی یونٹیڈ کو دستیاب نہیں ہوں گے دوسرے مرحلے کے لیے صرف کراچی میچز کھیلیں گے اس کے بعد اسلام بھائی یونٹیڈ کے فاسٹ بولر ریس ٹوپ لی انہوں نے پی ایس آل سیون کھیلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی ذاتی مصروفیات ہے اور بابل کی فٹیق جو آج کل کھلانیوں کو بہت زیادہ منٹلینڈ کرتی ہے اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وقاس مقصود کو ریس ٹوپ لی کی جگہ آج طور پر اسلام بھائی یونٹیڈ نے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے یہ آپ کو بتاتے چلے کہ اگر اسلام بھائی یونٹیڈ چاہیں تو غیال بھائی کی کھلانی کو بھی ریس ٹوپ لی کی جگہ رکھ سکتے ہیں ابھی انہوں نے فیلحال آرزی ریپلیسمنٹ لی ہے وقاس مقصود کی ریس ٹوپ لی کی جگہ اب بات کریں گے لالا کی تو شاہد خان آفریدی شاہد خان آفریدی کی جگہ کوئیٹا گرینٹیڈرز نے آرزی طور پر پارشل یعنی کچھ میچز کے لیے آل راؤنڈر حسان خان جو پہلے لاہور اور کوئیٹا کی طرف سے کھیل چکے ہیں حسان خان کو آرزی ریپلیسمنٹ کے طور پر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے وہ لالا کو ریپلیس کریں گے آخر میں بات کریں گے فخر زمان کی تو کل فخر زمان نے بہت ہی دھوہ دھار ایننگ کھیلی تھی فخر زمان کے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب فخر زمان بڑا ٹارگر چیز کرنے آتے ہیں تو ان کی عوصت اور ایوریج کیا ہوتی ہے جب فخر زمان ایک سو ستر پلس رنز کا حدف چیز کرنے آتے ہیں لاہور کی طرف سے تو ان کی بیٹنگ آفست ترکپن کی ہوتی ہے اور ان کا سٹرائک ریٹ وان ففٹی پلس ہوتا ہے کل فخر زمان نے ساٹھ گردوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک سو چھے رنز کی امدہ ایننگ کھیلی اور بارہ چوکے اور چار چھکے ان کی ایننگ میں شامل تھے فخر زمان بی ایسر سیون میں سنجری بنانے والے پہلے کھلاری بن گئے